آج ہم کیمسٹری کا ایک پیوک کریں گے جس میں ہم کاؤپر یعنی تامے کا اثر نائٹرک ایسٹ پر دیکھیں گے اس کے لئے ہم کو تامے کی فلیکس چاہیے نائٹرک ایسٹ چاہیے ایک گلاس میں پانی چاہیے اور ایک میزرنگ سلنڈر چاہیے تو سب سے پہلے ہم نائٹرک ایسٹ کا ایک گھول بنائیں گے اس پیوک کو آپ ہمیشہ کسی بڑے کی نگرانی میں کریں سب سے پہلے میزرنگ سلنڈر میں آپ تین میلی لیٹر نائٹرک ایسٹ ڈالیں اور اس تین میلی لیٹر نائٹرک ایسٹ کو آپ پہلے بھی کر کے اندر لوڈیں اس کے اندر کانسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹ ہوگا اسی پرکار ایک بار دوبارہ تین میلی لیٹر نائٹرک ایسٹ کو ماپن میشرنگ سلنڈر میں اور اسے دوسرے والے بھی کر کے اندر لوڈ دیں اب ایک کام اور کریں اس میشرنگ سلنڈر میں آپ بیس میلی لیٹر پانی بھریں اور یہ جو بیس میلی لیٹر پانی ہے اس کو آپ دوسرے والے بھی کر کے اندر لوڈ دیں اس سے نائٹرک ایسٹ بہت ڈائیلیوٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس اب دو بھی کر ہیں ایک میں کانسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹ ہے بائیں والا اور دائیں والے میں ڈائیلیوٹڈ نائٹرک ایسٹ ہے اب ہم کوپر یعنی تابے کے چھوٹے چھوٹے سے فلیکس لیں گے اور ان کو دو بھی کروں میں ڈالیں گے اور پھر اثر دیکھیں گے کہ نائٹرک ایسٹ کا تابے کو پر کیا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کانسنٹریٹڈ اس میں نائٹرک ایسٹ ہے اس میں ڈالتے ہیں دوبارہ ڈائیلیوٹ والے میں ڈالتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پہلے والے کے اندر ایک بہت ہی تیز گیاکشن ہو رہا ہے ایک دم بھول ہرا ہو جاتا اور بھورے رنگ کی ایک گیس نکل رہی ہے جس کو ہم نائٹروجن ڈائیوکسائٹ کہتے ہیں بہت ہی وگرس تیز پریوگ ہے جبکہ ڈالیوٹ نائٹرک ایسٹ میں کوئی بھی ریاکشن ابھی شروع نہیں ہوا ہے پر پہلے والے میں بہت تیزی سے ایک بھورے رنگ کا دھوان نائٹروجن ڈائیوکسائٹ بن رہی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی لبھاونا ایکسپیرمنٹ ہے ہم یہ بھی کہہ ستے ہیں کہ بائیں والے میں بہت تیز گتی سے ریاکشن ہو رہا ہے دائیں والے میں بہت دھیمی گتی سے ریاکشن ہو رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں آپ پائیں گے کہ جو بائیں والا کانسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹ کا سارا گھول ہرا ہو جاتا ہے یعنی وہاں پر کپر نائٹریٹ بن جاتا ہے سارا کا سارا تابہ کانسنٹریٹڈ نائٹرک ایسٹ کے اندر گھل جاتا ہے جبکہ ڈائیوٹ نائٹرک ایسٹ یہ ریاکشن بہت ہی دھیمی گتی سے ہوتا ہے آپ کو شاید بہت دیر اس کے لئے انزار کرنا پڑے گا